اسلام علیکم ویڈیو کو مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو میں ہم اس ریڈی میٹ پیپنگ کو لگانے کا طریقہ سیکھیں گے تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے سب سے پہلے ہم دامنچاک کو دیکھ لیں گے کہ ہمارے دامنچاک سائٹ کس لئے لگانے کے بعد برابر ہیں کہ نہیں ہیں تو ان کو ہم برابر کر لیں گے اور یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دامنچاک ہمارے بلکل پرفیکٹ برابر پڑے ہیں ابھی ہم اس کی فنیشنگ والی سیڈ کو نیچے کی طرف رکھیں گے اور رف سیڈ کو اوپر کی طرف رکھ کر سنگل پیر کے ساتھ اس کو لگائیں گے جی تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فنیشنگ کے ساتھ پیپنگ اٹیچ ہو رہی ہے کمیز کے دامنچاک کے ساتھ تو اس کا بھی یہاں پر ہم کورنر بنا لیں گے یہاں پر کورنر کے لئے سلائی کو تھوڑا کے ایک طرف لے کے جائیں گے اور یہاں پر سلائی نکال لیں گے اور جتنی ہم نے پیپنگ پٹی تیار دینی ہے اس کو نیچے اتنا فولڈ کر کے یہاں پر بھی اس طرح فولڈ کر لیں گے پھر اس کو یہاں پر یوں رکھ کر سلائی لگا لیں گے اس طرح سے یہ ہوگا ہمارا کورنر جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے بنے گا جی تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا کورنر جو ہے کہ اس طرح بنا ہے یہاں پر اس کو فولڈ کریں گے اور اس طرف سے ہم ترپائی کر لیں گے بعد میں اس طرح سے ہمارا کورنر جو ہے بہت ہی پیارا بنے گا دامن کے دوسرے کورنر کو بھی سیم اس طرح ہم تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے سلائی کو یہاں پر سلائی نکال لیں گے اور پٹی کو فولڈ کر کے ڈبل فولڈ کر کے رکھیں گے یہاں پر اور دوسری چاک والی پٹی کو اس کے اوپر فولڈ کر کے یہاں پر سلائی لگا لیں گے اس طرح ہمارے دامن چاک کے جو ہے کورنر دونوں سیٹ کے بہت اچھی طریقے سے تیار ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرفیکٹ کورنر بنتے ہیں اس طرح بعد میں ہم ان کو ترپائی کر لیں گے یہاں پر ہمارا جو ایک سیٹ کے دامن چاک کی پٹی ہے لگ چکی ہے یہاں پر تھوڑا سو پر لے کے جائیں گے ایک انچ اوپر تک پٹی کو کٹ کر لیں گے اور سیم اسی طرح دوسری سیٹ کے دامن دامن چاک کی پٹی بھی یہاں سے سٹارٹ کریں گے فنیشنگ سیٹ نیچے سے رکھیں گے اور رف سیٹ کو اوپر سے رکھ کر سلے لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سیٹ چاک ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل تیمور تاریک سٹیج کو سبکرائب کر کے بیل آکن کے بٹن کو پریس کر لیا کریں سیم اسی طرح دوسری دامن چاک کے بھی کورنر ہم بنا لیں گے یہ دامن چاک کے کورنر بنانا بہت ہی آسان ہے بس آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنے اس طرح کی مزید سٹیچنگ آئیڈیاز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا ویزٹ کریں سیمپل کمیز بنانے کا طریقہ بیلٹ والی شلوار بنانے کا طریقہ لائننگ والی کمیز اسطر والی کمیز بنانے کا طریقہ ڈوری پیپنگ لگانے کا طریقہ گھم سلائی پرفیکٹ کورنر لیس لگانے کا طریقہ اس طرح کے مزید اچھے اچھی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں تو آپ ہمارے چینل کا ویزٹ ضرور کریں اور اس طرح کی ویڈیوز ضرور دیکھیں جی تو فرنٹ اور بیک کی دونوں سیڈ کے ہماری یہ جو پیپنگ ایٹیچ ہو چکی ہے یہاں پر ہم نے اچھے سے آئرن کر لیا آئرن کرنے کے بعد ہم دوسری فنیشنگ والی سلائے لگائیں گے پٹی کو فولڈ کرتے ہوئے تو یہاں پر ہم پٹی کو فولڈ کرتے جائیں گے اور اپنی یہ پیپنگ کو تیار کر لیں گے اچھے سے ہم نے اس کو آئرن کر لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فنیشنگ کے ساتھ پٹی تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ تو اس طرح ہماری یہ کورنر بھی بہترین بن جائیں گے یہاں پر ہم کورنر کے اوپر سلائی نہیں لگائیں گے یہاں سے صرف پٹی کو فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے کورنر کو جو ہے بعد میں ترپائی کر لیں گے اس طرح سے کورنر فنیشنگ سے بن جائیں گے جی تو دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ کورنر ہمارے بن چکے ہیں ریڈی میٹ پیپنگ پٹی کے سیم اسی طرح دوسری سیٹ کے کورنر کو بھی یہاں پر ہم سلائی لگاتے جائیں گے پٹی کو فولڈ کرتے ہوئے اور کورنر پر سلائی نہیں لگائیں گے جی تو فرنٹ دامن چاک کی پٹی کو فولڈ کرتے ہوئے ہم نے سلائی لگا لیا ہے یہاں پر سلائی کو تھوڑا پکا کر لیں گے اور آگے کی دامن چاک کی سلائی بھی لگا لیں گے پٹی کو فولڈ کرتے ہوئے جی تو یہ پٹی کو فولڈ کرتے ہوئے ہمارے دامن چاک کی جو ہے فائنل سلائی لگ چکی ہے یہاں پر ہم اس کو اچھے سے ایرن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دامن چاک کی فنیشنگ کی سلائی بھی لگ چکی ہے یہاں پر کورنر پر ہم نے چھوٹ چھوٹی ترپائی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارے کورنر بہت اچھے بنے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ